یہ چلائیں گے کیسے بغیر انرجی کے یہ جو بات کرتے ہیں کہ انرجی کے اوپر تو کوئی کام کرتا نہیں بھارت میں دیکھے انہوں نے انرجی پارک بنا دیا جو کہ اسے پارس سے بھی بڑھا ہے دنیا کا سب سے بڑا پارک بنا دیا مودی جی نے حارض وہ تو بنائیں گے کیونکہ ان کے پاس نیشنلزم ہے پانچ سو اڑتیس سکوئر کلومیٹر پانچ سو اڑتیس سکوئر کلومیٹر یعنی کی فرانس کی جو راجدانی ہے پیرس اس سے پانچ گنا بڑا اس زمین کا ٹکڑا اس میں دنیا کا دنیا کا نوٹ انڈیا کا دنیا کا سب سے بڑا رینیوبل انرجی پارک بن گیا ہے اور وہ پارک بنایا ہے گوٹا مرڈانی نے یہ جو کام اس نے کر رہا ہے نا یہ دنیا میں کسی نے نہیں کر رہا یہ بات آپ کو مان نہیں پڑے گی اور یہ گینیس بوک اور ورلڈ ریکارڈ میں جا رہا ہے بلکہ چائنہ کے ساتھ ہم مسلسل کمپیرزن ہو رہا ہے آج بھی بلکہ کئی اس وقت جو کمپیرزن بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے بھارت جو ہے وہ چائنہ کی اکانومی کو بائی پاس کرے گا آنے والے دنوں میں دوسرا میرے آپ کو کہا تھا کہ اس وقت بزنسز سارے نکل رہے ہیں کووڈ کے بعد چائنہ سے نکل رہے ہیں تو وہ جا کہاں رہے ہیں بھارت آ رہے ہیں پانچ عورتی سکوئر کلومیٹر ہے وہاں پہ سولر پینل ہے ونڈ مل ہے ورکرز کی کالنیز ہیں ڈی سیلینیشن پلانٹس اب وہاں پہ سمندر تو ہے آس پاس لیکن کھارا تو پانی آپ جب سمندر سے لاؤ گے تو پانی تو کھارا ہوگا اور وہ زمین بھی کھاری ہے وہاں پہ نمہ کے زمین میں وہاں پہ کچھ چیز اگتی نہیں ہے اس خاص ایریہ میں بہت کم جو پلانٹ لائف ہے بہت کم ہے تو ہیومن ہیبیٹیشن کے لیے وہ اتنا اچھا نہیں ہے وہ جگہ لیکن وہاں پہ کالنیز بنا دیئے ڈی سیلینیشن پلانٹس بنا دیئے دوستو بھارت بڑھ رہا ہے اور بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے اور یہ دیکھ کے پھر بہت خوش ہوتا ہے سچ کہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جندگی کے اندر بھارت سب سے اوپرہ پہنچ جائے اور سب سے جلدی پہنچ جائے کیونکہ دنیا کو پیچھے چھوڑ دے دوستو اور شاید آپ کی بھی یہی خوش ہوگی ہر سچے بھارتیاں یہی چاہتا ہے کہ ہندوستان دنیا کے اندر سب سے اوپر ہو ہم یہ نہیں کہتے دوستو کہ ہم دنیا پر راج کرے نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر دنیا میں بھارت کا نام ہو جنہوں نے بھارت کو دھو ہویا تھا آگے وہ بھارت کے پیاروں میں پڑے ہوئے ہیں انگلینڈ کی بات کروں دوستو جتنا لوٹ کے لے گئے تھے آج بھی خمنگی ہوتے جا رہے ہیں دوستو بھارت کی تو ڈیسٹینی ہے اس نے تو آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے اور اب ہمارا اگلا ٹارگیٹ ہے چین کو پیچھے چھوڑنا ہے دوستو چین نے بھارت کے ساتھ جو پنگا لیا تھا نا آج وہ بھگت رہا ہے آپ دیکھ لیجئے ایپل لاکھوں مکریہ لے کے آ رہا ہے اور ایپل ہی کیا ٹیسلا بھی آئی گیا پوری دنیا بھارت میں آ رہی ہے کیوں آ رہی ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ بھارتی مہنتی ہوتے ہیں ایماندار ہوتے ہیں دھوکھا نہیں کرتے ہیں پاکستان تو دیکھ دیکھ کے جلی رہا ہے اب تھوڑا میرکہ میں دیرے دیرے پریشان ہونے لگتے ہیں لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا دوستو کمنٹس کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل اور سبسکرائب جھو کیجئے گا تینکیو بری بھی دوستو رینیوبل انرڈی کیا ہے وہ انرڈی جو کی ہمیں پراکرتک سورسز سے ملے جیسے کی آپ سن سے ملے سولر انرڈی اس کو کہتے ہیں ونڈ سے ملے ٹائڈل انرڈی وغیرہ 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 یہ جو انرڈی ہے یہ فیوچر ہے اور دوستو بھارت نے تو سب کے سامنے کمیٹمنٹ بھی کری ہے کہ نیٹ زیرو کاربن ایمیشن کر دے گا بھارت اسی میں ایک بہت اہم قدم ہے کھاوڑا نام کی ایک جگہ ہے گجرات میں کھاوڑا یہ پاکستان بورڈر کے بلکل پاس ہے آج کی تاریخ میں پانچ سو اڑتے سکوئر کلومیٹر پانچ سو اڑتے سکوئر کلومیٹر یعنی کی فرانس کی جو راجدانی ہے پیرس اس سے پانچ گناہ بڑا اس زمین کا ٹکڑا اس میں دنیا کا دنیا کا سب سے بڑا رینیوبل انرجی پارک بن گیا ہے اور وہ پارک بنایا ہے گوٹا مرڈانی نے یہ جو کام اس نے کر آیا ہے یہ دنیا میں کسی نے نہیں کر آیا یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی اور یہ گینیس بک آر ورلڈ ریکارڈ میں جا رہا ہے انڈین ہے انڈیا میں بنایا ہے انڈینز کے لئے بنایا ہے بھائی اپریشیٹ تو کرنا چاہیے کام تگڑا کر آیا دانی گروپ نے دوہزار بائیس میں سپیڈ دیکھیں آپ دوہزار بائیس میں پہلی بار گوٹا مدانی اس ایریا میں گئے گوٹا مدانی اور وہاں پہ ائر سٹریپ تھی نہیں دونوں نے بہلا دھوپ آتی ہے سولر ہوا چلتی ہے ونڈ دونوں کا میٹر فکس ہوا ائر سٹریپ بڑی کری آج کی تاریخ میں وہاں پہ ایک چھوٹا سا گاؤں گاؤں بینی ٹاؤنشپ بسا دی ہے گوٹا مدانی نے پانچ سورتی سکوئر کلومیٹر ہے وہاں پہ سولر پینل ہے ونڈ مل ہے ورکرز کی کالنیز ہیں ڈی سیلینیشن پلانٹس اب وہاں پہ سمندر تو ہے آس پاس لیکن کھارا تو پانی آپ جب سمندر سے لاؤ گے تو پانی تو کھارا ہوگا اور وہ زمین بھی کھاری ہے وہاں پہ نمہ کے زمین میں وہاں پہ کچھ چیز اگتی نہیں ہے اس خاص ہیریہ میں بہت کم جو پلانٹ لائف ہے بہت کم ہے تو ہیومن ہیبیٹیشن کے لیے وہ اتنا اچھا نہیں ہے وہ جگہ لیکن وہاں پہ کالنیز بنا دیئے ڈی سیلینیشن پلانٹس بنا دیئے اور بھی یوٹیلٹیز بجلی بجلی سب کچھ انہوں نے کر دی ہیں ادانی گروپ نے یہ بولا ہے ادانی گرین انرجی ایکچولی اس کمپنی کا نام ہے ادانی گروپ کی کا حصہ یہ انہوں نے بولا ہے کہ 1.5 لاک کروڑ ہم یہاں پہ انویسٹ کریں گے 1.5 لاک کروڑ روپے ہم یہاں پہ انویسٹ کریں گے 30 میگا وارٹ کی بجلی یہ بنائے گا کلین انرجی کھاوڑا میں یہ بنائے گا سولر سے یہ بنائے گا ونڈ سے اور یہ بولا ہے کہ آگے چل کے نیکسٹ فیو یرز میں اس کو 9 گیگا وارٹ 9 گیگا وارٹ کی ٹوٹل بجلی یہ بنائے گا یہ جو جگہ ہے یہ انٹرنیشنل بورڈر کے ایک کلومیٹر دور ہے میں نے بولا ہے صرف بی ایس ایف تھی وہاں پہ اور کسی کو پتا ہی نہیں وہاں پہ پر پلین لینڈ کر رہا ہے وہاں پہ کوئی ایر ٹرافک کنٹرولر نہیں ہے ایر ٹرافک کنٹرولر چاہیے جو جہاز کو بولے گی بھائی صاحب آپ یہاں پہ لینڈ کرو وہاں پہ کچھ نہیں ہے آپ ایک بار احمد آباد یا کئی آس پاس سے جہاں پہ ائرپورٹ وہاں سے نکل گئے اس کے آفٹر سم ٹائم there is no guide تو آپ فیزیکلی فائنڈ آٹ کریے کہاں پہ پھر آپ وہاں پہ لینڈ کریے تو ادانی کمپنی کے ایسی جاتے ہیں وہاں پہ اور پورا وہاں پہ انفرسکچر بن رہا ہے 538 سکوئر کلومیٹرز دوستوں بہت جس کو کہتے ہیں نا کی it's massive جیسے میں نے بولا 5 times the size of Paris آپ سمجھ لیجے کتنا بڑا ہوگا کتنا بڑا ہوگا 5 times the size of Paris اور اس میں پوری سولر انرجی یہ انڈیا کو سپلائی کرنے کے لئے clean انرجی جس میں کوئی تیل نہیں جلانا جس میں کوئی کوئی لانی جلانا جس میں کوئی پانی کی کھپت نہیں جس میں کچھ نہیں بس سورج چمک رہا ہے بجلی بن رہی ہے ہوا چل رہی ہے بجلی بن رہی ہے سر جوبز جو نہیں ہے لوگ پریشان ہیں یہ بات بھی ہے جبکہ دوسری طرف بھارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایپل کمپنی جو ہے وہ وہاں پر 5 لاک جوبز کر رہے ہیں نہیں بھارت کے لئے آرزو بھارت کے ساتھ کمپیرزم کرنا میرا خیال میں پاکستان کے لئے پاکستان کی بیستی ہے بھارت کے ساتھ اس کو کمپیر کرنا اس کی وجہ یہ ہے آپ کی ڈیسٹینیشن جہاد ہے بھارت کی ڈیسٹینیشن جہاد ہے کیا آپ مجھے بتائیں نا کہ وہاں پہ وہ جہاد کر رہے ہیں وہ یہ تو آپ جہاد کر رہے ہیں تو جہاد کے بعد اینڈ میں کیا آتا ہے ترقی ترقی تو نہیں آتی ترقی تو حصہ ہی نہیں آپ کے پیکج کا آپ کے پیکج کا حصہ تو لڑائی مارک اٹھائی ہے اور وہ بھی آپ کے ڈی اینے میں موجود نہیں ہے آپ صرف رنگ بازی کر رہے ہیں آپ آپ نے کبھی کسی مغل کے خلاف نہیں آپ کھڑے ہوئے کبھی آپ کسی بریڈش کے زامنے کھڑے نہیں ہوئے یہ ڈراما یہ ٹوپی ڈراما کر رہے ہیں آپ صرف لوگوں کو ان کے جذبات سے کلنے کے لئے در حقیقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں لوگ زیادہ جاہل ہوں گے اور پڑھ ہوں گے وہاں پر شوف شوف اور مرشد جیسے لوگ جو ہاں بڑی ترقی پاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو تم یہ کرو تو ستر ہوریں تمہیں اوپر تیار بیٹھیں بلکہ سر بادتار دو کم کر دیں آپ نے ہاں بچے چلے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہوروں کے چکر میں پڑھ جاتے ہیں دودھ کی نیرے ہوں گی شہد ہوگی وہاں پہ تو تکیے ہوں گے آپ کی مساج ہوگی یہ تو پھر میرا مسئل ہے آرزو یہ میں اب کیا کروں دنیا کے بھارت جنات سے چل رہا ہے میرے یہ کوسچن ہے ٹیسلا یا ایپل کو جنات تو نہیں لے کے آرہے آپ کا تو کنٹری اٹامک پاور جنات چلا رہے ہیں بھئی یہ بہل بڑا میریکل ہے 21st سینچری کا سب سے بڑا میرے کلیے ہے کہ ایک ایٹم پاور کو جن چلا رہے ہیں چلاتے رہے ساڑھے تین سال چلیں مرضی یہ چلائیں گے کیسے بغیر انرجی کے یہ جو بات کرتے ہیں کہ انرجی کو پر تو کوئی کام کرتا نہیں بھارت میں دیکھیں انہوں نے انرجی پارک بنا دیا جو کہ پارس سے بھی بڑھا ہے دنیا کا سب سے بڑا پارک بنا دیا مودی جی نے ہارزو وہ تو بنائیں گے کیونکہ ان کے پاس نیشنلزم ہے انہیں پہلی دفعہ مزا آیا ہے اس چیز کا پہلے کانگریس تو کولیجن گورنمنٹ بناتی تھی سیڈر تریقی سے چلتی نہیں تھی پہلی دفعہ ایک پائٹی کے پاس اتنی ایک سریعت آئی ہے تو انہیں وہ تو کر رہے نیشنلزم ان کے پاس ہے دوسرا دیکھیں نا میں ایلی میں اگلے دن پڑھ رہا تھا آج بھی بلکہ چائنہ کے ساتھ ہم مسلسل کمپیرزن ہو رہا ہے آج بھی بلکہ کئی اس وقت جو کمپیرزن بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے بھارت جو ہے وہ چائنہ کی اکانومی کو بائی پاس کرے گا آنے والے دنوں میں دوسرا میرے آپ کو کہا تھا کہ اس وقت بزنس سارے نکل رہے ہیں کووڑ کے بعد چائنہ سے نکل رہے ہیں تو وہ جا کہا رہے ہیں بھارت آ رہے ہیں دوستو یہ سچ ہے کہ سپنے وہی ہوتے ہیں جو انسان کو سونے نہیں دیتے اور ہمارا ایک سپنا ہے اکھنڈ بھارت کا جو ہمیں سونے نہیں دیتا دوستو اور یہ مرزی جی کو بھی نہیں سونے دیتا آپ دیکھ لیجئے اسی لیے بھارت دن رات ترقی کر رہا ہے دن رات محنت کر رہا ہے کیونکہ تب تک ہم کسی کو جواب نہیں دے پائیں گے آپ کو یاد ہوگا آنے والے دنوں کے اندر پوری دنیا دیکھے گی بھارت کو لیکن ہمارا ایک سپنا جو ہے اکھنڈ بھارت کا وہ ہمیں پورا کرنا ہے دوستو اور وہ ہم پورا کریں گے آنے والے بکتوں کے اندر یہ بھی ہوگا ہو سکتا ہے انیس سو سنتالی سے پہلے ہم یہ بھی سپنا پہلے آپ بھی کمنٹس کر کے بتائیے گا آپ کا کیا سپنا ہے ویڈیو کو لائک اور چینل سبسکرائب جھوٹیجئے گا تینکیو بری